دوستو اگر آپ بھی سنجو سیمسن اور ریشپ پندھ کو خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اائی پیل دوزار چوبیس کے چھپنوے میچ میں اس بار ادریشپ پندھ کی دلی کے سامنے سنجو سیمسن کی راجستان دلی کے ارنجیٹلی سٹیڈیم میں اس کاٹے کے گھماسان کے لیے پورا کرکیٹ جگت بے قرار تھا اس رومانچک مقابلے کی شروعات سے پہلے جب ٹاوس کے لیے سکھا اچھالا گیا تب قسمت چمکی سنجو سیمسن کی اور انہوں نے ٹاوس جیت کر دلی کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا لیکن شروع میں تو یہ فیصلہ بلکل اپنے پیروں پر کلہاری مارنے کے سامان ثابت ہوا دلی کی طرف سے ایک بار پھر جیک فریشر منگرک کے ساتھ اس بار ابھی شیک پوریل کی توفانی جوڑی میدان میں اتری اور ان دونوں سبسٹار ینگ سٹر کھلاڑیوں نے میدان میں اترتے ہی ایسا گردہ مچایا کہ کرکیٹ کو فٹبال بنانے کے لیے مشہور راجستان کے گینبازوں کی تو پل بھر میں دشا دشاہی بگاڑ کر رکھ دی تیسرے اوور میں ہی بولڈ کا سواگت مہنگرک نے چکے سے کیا تو اس اوور میں دو اور چوکے جڑ کر تین اوور میں انہوں نے اپنی ٹیم کو 31 رنوں تک پہنچایا تو چوتھے اوور میں آویش خان کی بیرہیمی سے پٹائی کرتے ہوئے اس خوفناک بلے باز نے ایک کے بعد ایک کل چار چوکے اور دو خوفناک چھکوں کی بدولت چار اوور میں ہی اپنی ٹیم کو 60 رنوں تک پہنچا دیا تھا ان کے توفان کے آگے تو راجستان سب ہی سے بے بس نظر آ رہا تھا اسی کے ساتھ مہنگرک نے کیول 19 گیند پر اپنا ایک اور سب سے تیز ارد شتک کٹھوکا دلی کے میدان پر تہلکہ مچا دیا ایسا لگا کہ یہ کھلاڑی تو آج اکیلی راجستان کو گھٹنے پر لا دے گا لیکن دوستوں تب ہی سنجو ایک ایسا داؤ کھیلتے ہیں جس نے تو پورے میچ کی حالت ہی اُلٹ پُلٹ کر کے رکھ دی جی ہاں پانچوے اوور میں انہوں نے سب سے اپنے بھروسے مند گیندباز اشوین کو بلائیا اور اس دگج گیندباز نے آتے ہی اپنی دوسری گیند پر خوفناک دکھ رہے مہنگرک کو پویلین کا راستہ دکھا کر اپنی ٹیم کو سب سے بڑی سبھلتہ دلائی تھی جہاں مہنگرک بیز گیند پر سات چوکوں اور تین خطرناک چھکوں کی بدولت پچاس رنوں کی بیبی سال پاری کھیل گئے تو یہ وکیٹ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جہاں ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے سائن ہوپ ضرور آئے لیکن ابھی شیک پوریل کے ساتھ ان کی محفل کچھ خاص جمی نہیں پاور پلے کے آخری اوور میں سنگل چھرانے کے چکر میں شائن ہوپ سندیب شرما کی زبردست تھرو کے آگے رن آؤٹ ہو جاتے ہیں جہاں ہوپ کیول ایک رن بنا کر پویلین کی شعبہ بڑھانے لوٹے اور لگاتار دو اوور میں گرے دو وکیٹوں نے دلی کو مشکل میں بھسا دیا تھا حالانکہ ایک طرف سے ابھی شیک کا بلہ دہاٹ رہا تھا ایسی اوور میں ابھی شیک نے ایک کے بعد ایک دو خطرناک چوکے لگائے اور چھے اوور میں ہی دلی کو اٹھتر رنوں تک پہنچا دیا ان کا ساتھ نبھانے کے لیے اب اکشر پٹیل کو بھیجا گیا تھا ان دونوں کھلاڑیوں نے وکیٹ گرنے کے باوجود بہت تیجی سے اپنی ٹیم کو آگے بڑھانا شروع کیا آٹھ اوور میں ہی دلی اٹھانوے رن بنا چکی تھی تو نوے اوور میں اکشر پٹیل نے ریان پراغ کو باؤنڈری پار چھکے کے لیے ڈیبازٹ کر نو اوور میں ہی اپنی ٹیم کو ایک سو نو رنوں تک پہنچا دیا حالانکہ دوستوں اکشر پٹیل بھی کچھ خاص لمبی بلے بازی نہیں کر پائے اور اشوین نے ایک بار پھرے سے کھلاڑی کا شکار کر اپنی ٹیم کی تگڑی واپسی کرائے اکشر پٹیل دس گیند پر کیول پندرہ رنوں کا یوگدان دے پائے ان کے وکٹ کے بعد اب میدان میں ابیشیک کا ساتھ دبانے کے لیے خود کپتان ریشپ پندھ آئے تھے ان کے کندھوں پر اپنی ٹیم کو بڑے سکور تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی دوسری طرف ابیشیک نے آویش خان کی گیند پر چھککہ لگا کر کیول ستائیس گیند میں اپنا اردھ شدک ٹھوک دیا تھا ان کی ویسپوٹک بلے بازی سے دلی کی پاری راکٹ کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی دوسری طرف پندھنے بھی آتے ہی بولٹ کو چھککے کے لیے مار کر بارہ اوور میں اپنی ٹیم کو بیالیس رنوں تک پہنچا دیا ایسا لگا تھا کہ دلی آسانی سے دو سو سے دو سو بیس رن بنانے والی ہے لیکن میچ میں ابھی ٹویسٹ تو باقی تھا جہاں اشوین تو اکیلے ہی دلی کو سمیٹنے کے لیے آئے تھے اس بار انہوں نے تیروے اوور میں ابیشیک پوریل کا شکار کر دلی کو سب سے بڑا جھٹکا دیا جہاں ابھیشیک چھتیس گیند میں سات چوکے اور تین خوفناک چھکوں کی بدولت پینسٹ رنوں کی ویس پھوٹک پاری کھیل گئے تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اگلے ہی اوور میں یو جویندر چہل نے ریشپند کا شکار کر دلی کی کمر ہی چھٹکا دی تھی جہاں پندھ بھی کیول گیارہ گیند پر پندرہ رن بنا پائے اور چودہ اوور میں ایک سو اکیابن رن بنا کر ہی دلی نے اپنے بلے باز پانچ بلے باز کھو دیے اب میدان پر گلبدین نائب کے ساتھ ٹریسٹن اسٹبز کی خطرناک جوڑی موجود تھی جو اکیلے دم پر میچ کو راجستان سے چھیننے کا دم رکھتے ہیں اور کچھ اسی انداز میں انہوں نے راجستان کے گیند بازوں کی کٹائی کرنی شروع کر دی خاص طور پر اسٹبز تو سر پر کفن باندھ کر آئے تھے پاری کا ٹھاروہ آؤور لے کر آئی یو جویندر چہل کا سواگت بٹورے اور اٹھارہ آؤور میں دلی کو ایک سو نواز سی رنوں تک پہنچا دیا ایسا لگا تھا کہ وکیٹ گرنے کا ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہے حالانکہ دوستوں گلبدین بولٹ کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور پندرہ گیند پر انیس رن بنا کر انہیں واپس جانا پڑا لیکن رزک دار سلام نے آتے ہی دو گیند پر دو خطرناک چوکے لگا کر انیس اوور میں ہی اپنی ٹیم کو دو سو تین رنوں تک پہنچا دیا تو بیسوہ اوور لے کر آئے سندیب شرمہ کا سواگت ہی ٹرسٹن سٹبز نے پہلی گیند پر اسٹیڈیم پر دو زبردست چھکے لگا کر کیے تھے ان کی ویس پھوٹک بلے بازی ابھی بھی راجستان کو رولانے میں کسر نہیں چھوڑ رہی تھی لیکن تیسری گیند پر سندیب شرمہ نے اپنی بیزیتی کا بدلہ لیتے ہوئے سٹبز کو پویلین کا راستہ دکھایا اور دلی کو خاموش کر دیا جہاں سٹبز بیس گیند پر تین چھوکے اور تین خطرناک چھکوں کی بدولت اکتالیس رن بنا کر واپس لوٹ گئے لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں آتے ہی کل دیپ نے ایک اور چھوکہ بھٹو رہا حالانکہ پاری کی آخری گیند پر رسک سلام رن آؤٹ ہو گئے باوجود اس کے اپنی خطرناک بلے بازی سے دلی نے بیس اوور میں دو سو اکیس رن بنا لی ہے دوسری طرف ہشوین نے راجستان کے لیے سب سے ادھک تین سفلتائیں حاصل کی اب راجستان کے سامنے ماؤنٹ ایوریسٹ جیسا بڑا لکش تھا جس کا پیچھا کرنا ان کے لیے آسان تو بلکل بھی نہیں ہونے والا تھا راجستان کی طرف سے ایک بار پھر تہل کا مچانے کے لیے یش اسوی جیسوال کے ساتھ جوس بٹلر کی خطرناک جوڑی میدان میں آئی یش اسوی نے پہلی گیند پر چوک کا جھڑ کر اپنے تیور بھی دلی کو دکھائے لیکن آج دن تو شاید دلی کا تھا اگلی ہی گیند پر خلیل احمد نے راجستان کو موتور جواب دیتے ہوئے یش اسوی جیسوال کو پویلین کا راستہ دکھایا اور راجستان کا پہلا جھڑکا دیا جہاں جیسوال کیول چار رن بنا پائے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان میں مورچہ سنبھالنے کے لیے خود کپتان سنجو ڈائی کرتے ہوئے ایک توفانی چھککا اور دو کرارے چوکے لگائے اپنے ویسپوٹک بلے بازی سے دلی کی خوشیوں کو پل بھر میں ماتب میں بدل دیا چوتھے اوور میں ہی ایشان شرما کی کٹائی کرتے ہوئے سیمسن نے اس اوور میں پہلے دو خطرناک چوکے لگائے تو اوور کی آخری گیند کو چھکے میں تبدیل کر انہوں نے چار اوور میں ہی راجستان کو بیالیس رنوں تک پہنچا دیا تھا اسی درمیان پانچوے اوور کی پہلی گیند پر بٹلر کا ایک آسان سا کیچ چھوٹا انہیں جیون دان ملا تو اس جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے سنجو سیمسن نے اوور کی چوتھی گیند پر ایک اور گگن چمبی چھککا لگا کر دلی کے کھیمے میں ہاہکار مچا دیا تھا تو پانچوے اور چھٹی گیند کو بھی باؤنڈری پار چوکے کے لیے مار کر انہوں نے راجستان کو پانچ اوور میں ستاون رنوں تک پہنچا دیا اسی کے ساتھ ہی بٹلر اور سنجو کے ساتھ اسی کے ساتھ پچاس رنوں کی میچ ٹرننگ پارٹنرشپ بھی ہو چکی تھی اب راجستان کو آخری بچی نبے گیند پر جیت کے لیے ایک سو پینس سٹ رنچ آئیے تھے جو ناممکن نہیں تھا یہ دونوں بلے باز خطرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لیکن پھر دلی نے بھی تگڑی واپسی کی پاور پلے کا آخری اوور لے کر آئے اکشر پٹیل نے جوز بٹلر کو کلین بول کر دلی کو میچ میں برابری پر لا کھڑا کیا جہاں بٹلر سترہ گیند پر دو چوکیاں اور ایک چھکے کی بدولت انیس رن بنا کر واپس لوٹے جہاں سے مقابلہ پوری طرح سے پلٹ گیا میدان پر سنجو کا ساتھ ریان پراغ آئے تھے دینے چھ اوور میں راجستان سٹھ سٹھ رن بنا پائے تھی آخری چوراسی گیند پر انہیں جیت کے لیے ایک سو پچپن رن چاہیے تھے جہاں ایک طرف راجستان کے بلے باز رن برسا رہے تھے تو وہیں دلی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی اور گیند اور بلے کے بیچ آخری گیند تک چلے زبردست گھماسان میں جو ہوا اس نے اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنہارے اکشروں میں لکھتا ابریان پراغ نے بھی آتے ہی اپنے بلے سے تہل کا مچانا شروع کر دیا آتے ہی اس کھلاڑی نے تابر توڑ تین گیند پر تین خدرناک چھکے ٹھوک کر اپنی ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچایا دوسری طرف سنجو کا بلہ بھی بول رہا تھا دس اوور میں راجستان ایک سو تین رن بنا چکی تھی لیکن تب ہی ریان پراغ بھی بائیس گیند پر ایک چوکے اور تین چھکے کی بدولت ستائیس رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان میں شبھم دوبے کے ساتھ بھی ایک مضبوط پارٹنر شپ ہوئی اور راکٹ کی رفتار سے اپنے شتک کی طرف بڑھنے لگے ان کی توفانی بیٹنگ کی بدولت آسانی سے راجستان چیت کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن تب ہی آیا میچ میں اصلی ٹویسٹ جی ہاں دوستو پاری کا سولوہ آور لے کر آئے مکیش کمار کو بڑا چکا لگانے کے پریاس میں سنجو باؤنڈری پر شائی ہوپ کو اپنا کیچ دے بیٹھے گیند پر آٹھ چوکے اور چھے خوفناک چکوں کی بدولت واپس انہیں جانا پڑا اور ان کے وکیٹ کے ساتھ ہی ایسا لگا مانو راجستان کی جیت کی امیدیں بھی واپس چلی گئیں کیونکہ کوئی بھی بلے باز اب دلی کے سامنے ٹک نہیں بھایا جاہے شبھم دوبے ہو جنہیں خلیل احمد نے بارہ گیند پر دو چوکے اور دو چکے کی بدولت پچیس رنوں کی بےمثال باری کھیلنے کے بعد واپس بھیجا تو بلے بازی کرنے کے لیے اترے فیرارہ کیول ایک رن تو وہیں اشوین بھی کیول دو رن جوڑ پائے انت میں راومن پاویل کو مکیش کمار نے کلین بولڈ کر دلی کی جیت کی کہانی لکھی اور دلی کیپٹل نے بیس اوور میں راجستان کو کیول دو سو ایک رنوں پر ہی روک دیا نتیجہ ہوا کہ بیس رنوں سے دلی کے اس میچ میں بازی ماری اور پلے آف کی طرف مضبوطی سے قدم بڑھانا شروع کر دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنجو سیمسن اور ریشہ پنت میں کون سب سے بہترین وکٹ کیپر بلے باز اور کپتان ہیں اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد